اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جی آج آپ کے لیے شاورما کی ریسیپی لے کے آئیں ہوں کافی لوگوں کی فرمائش تھی کہ شاورما بنانا سکھا دیں اس کے کئی پروسس ہوتے ہیں یعنی اس کے لیے پیٹا بریٹ چاہیے چکن ہوتی ہے پھر اس کے سیلڈز ہوتے ہیں اس کا سوس ہوتا ہے اس کا جو سوس ہوتا ہے یعنی تذیقی سوس اور تہمیہ سوس یہ دونوں میں آپ کو سکھا چکی ہوں اور یہ میرے چینل پر موجود ہیں اور لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے علاوہ پیٹا بریٹ چاہیے وہ بھی میرے اس میں لنک موجود ہے میں پہنانا پہلے سکھا چکی ہوں تو وہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو ویجیٹیبلز چاہیے ہیں میں آپ کو الگ الگ اس لیے دکھاتی ہوں یہ چیزیں کہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو یہ جو میں ابھی آپ کو انڈریڈنس بتاؤں گی یہ چکن کے انڈریڈنس ہے تو چلتے ہیں پہلے اس کو بتا دوں میں آپ کو انڈریڈنس یہ ہے چکن 400 گرام ہے یہ ہمارے پاس اور اس کے بعد میں نے یہ دہی لیا ہے دہی تقریباً یہ پانچ ٹیبل سپون ہے لیمون ہے دو ٹیبل سپون میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے میں اس میں چیک کر کے ڈالوں گی پہلے ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی کیونکہ دہی کے کھٹے پن پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر مجھے لگے گا کہ دہی میں اتنی کھٹاس نہیں ہے تو پھر میں اس میں اور بڑھا لوں گی ون ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون دالجینی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اجینو موتو ہے فوڈ کلر ہے میں پنچ ڈالوں گی وہ صرف تھوڑا سا کلر کے لیے لساندرک ہے ٹو ٹی سپون لال مرچ ہے ٹو ٹی سپون اور کالی مرچ ہے یہ بھی ٹو ٹی سپون ہے اچھا یہ دونوں چیزیں اگر آپ جیسے بہت سپائسی نہیں کھانا چاہتے تو لال مرچ کم کرتے ہیں اگر آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو مرچیں بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر یہ بہت ایک نارمل سا ہے کیونکہ روٹی مطلب پیٹا بریٹ ہوگی پھر تذیکی سوس ہے پھر تہنیا سوس ہے آپ گارلک سوس لگانا چاہیں گارلک سوس لگا لیں یہ سب لگائی جاتے ہیں تو ان میں کیونکہ مرچیں نہیں ہوتی تو اس لیے ہم نے مرچوں کا ریشو رکھا ہے لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کسی کو خدا نہ خاصتا کوئی پرابلم ہے یا بچوں کی وجہ سے تو آپ اس میں مرچیں کم کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو اب پروسس دکھاتے ہیں جی ناظرین ہم یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں گے تارچینی پوٹر گیا اجینوں میں تو گیا نمک گیا یہ لال مرچ گئی کالی مرچ گئی لسہ نظرک اور یہ تھوڑا سا فوٹ کلر تھوڑا سا یہ دیکھیں پینچ کے طریقے میں نے لیا ہے اور اب میں اس میں ہاف لیمن جوز ڈالوں گے لیمن جوز بڑھا آپ خٹاس زیادہ چاہیں تو اس کو آپ پورا بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایسا ہونے نہیں ہے اس کو ہم دس پندرہ منٹ کے لیے رکھیں اگر آپ کا اس ٹائم کام ہے تو دس پندرہ منٹ نہیں تو آپ ایک دن پہلے بھی لگا کے رکھتے ہیں بلکہ اس کو ایک دن پہلے بھی بنا کے چکن کو تیار کر کے زک سکتے ہیں میں آپ کو چکن جب فرائی کرنے کے بعد کا پھر پروسس بتاؤں گی صرف اسے ڈائریکٹ بنا کے اس میں چکن کو اس میں جیسے شاورما والے کاٹتے ہیں ہم اسے اس طرح کاٹنگ دیدی تو اس میں بڑا اچھا یہ دیکھئے کتنا اچھا سا اس کا کلر ہو گیا آپ اگر شاورما کی جو وہ روڈ ہوتی ہے اس پہ چڑھاوا دیکھیں تو وہ کچھ اسی قسم کا کلر ہوتا ہے مرچیں آج کل تو وہ پر سے چلی سوز ڈال دیا جاتا ہے میں تھوڑا سلیمو اور شامل کر رہی ہیں یہ دیکھئے اب میں اسے جو ہم نے میرینیشن کیے اس کو میں رگ دوں گی تقریبا ہافی نور کے لیے اور باقی کا پروسس کروں گی جی ناظرین ہم نے چکن جو شاورما کی میرینیشن کر کے رکھی تھی اب ہم پکا رہے ہیں تقریبا ایک ٹیبل سپون اوائل میں نے لیا ہے اس کے لیے زیادہ اوائل کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اتنا کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ پک سکے اتنا اور میچے لگے نہیں اور یہ اپنے ساری چکن اس میں شفٹ کر رہی ہوں اب میں اس کو کلر چینج ہوگرنے تک پکاؤں گی اور پھر اس کے لیے جو پانی ہے تہی کا پانی وہ خوش کروں گی چکن کیونکہ مسالہ لگی رکھتی تھی تو جائے کی باتیں میرینیڈ مسالہ اس میں شیط ہو گیا اور اب صرف اس کا میں دھے دکھیں پکنا شروع ہو گیا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اور میں پھر تیز ہی آنچ پہ اس کے میرینیڈ کڑ کے رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی طرح ٹینڈر ہو جاتی ہے چکن کلر چینج کر دیا اب میں اس کا پانی اس میں ہے دہی کا اس کو خوش کروں گی اور میں آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا اور پہلے شروع میں میں نے تیز آنچ آپ کے سامنے تیز آنچ پہ ہی اس کو کیا تھا اور اب تقریباً مزید پانچ منٹ کے اندر یہ بلکل دیکھیں خوشک ہو گئے اور اب میں اس کا چھولہ بند بند کر رہی ہوں اس کے بعد چکن ہے اور میں آپ کو ریپ کرنے کا طریقہ بتاؤ جی ناظرین اب ہم شاورما کو ریپ کرنے کے طرف آئے ہیں یہ پیاز ہے بہت باری بہت موٹی نی بند بند گو بھی ہے میں نے اس کو چوت کر لیا ہے چماتر ہے لمبے چکن آپ سامنے میں نے بنائی ہے اب یہ ہیں سوس یہ ہے گارلک سوس یہ چزی کی سوس اور یہ تہہیہ سوس ہے اب میں ان کو تینوں کو ملا کے ایک پیس تیار کر لوں گی کیونکہ اس میں الگ الگ چیز نہیں ڈالتے بلکہ ایک ہی سوس ہوتا ہے تو ہم اس ایک ہی جگہ تیار کر لیں گے اس طرح مکس کر کے تینوں سوس بنانا میں سکھا چکی ہوں ڈسکرپشن باکس میں ان کا لنک موجود ہے آپ اس میں سے دیکھ کے اور یہ سوس گھر میں تیار کر سکتے تو یہ تیار ہو گیا اس کے علاوہ یہ پیٹا بریڈ ہے جو میں نے ابھی تیار کی ہیں دیکھ اس میں سے دھوہ بھی نکل رہا ہے گرم گرم ہے تو چلتے ہیں اب میں اس کو ریپنگ دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں دو تیار کروں گی پھر اس کو ہم تھوڑا سا ٹوست کریں گے چولے پہ تو پین پہ پہ دیکھیں پہلے میں نے تھوڑی سی بند کو ڈال دی پیاس آپ کیا آپ زیادہ پسند کریں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں کم پسند کریں کم ڈال سکتے لیکن یہ اس میں ہوتی ہے اس کے علاوہ اب ہم اس میں چکن ڈال یں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے کیونکہ یہ لمبے لمبے کٹے دیکھیں اس طرح کر کے کٹے تھے لمبے لمبے سٹریپ سے جو بازار میں شاور ما ہوتا ہے وہ اس میں اس طرح ہو لمبے لمبے سٹریپ 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 کٹتے ہیں جب وہ اس میں سے اس کی روڈ میں سے کٹتے ہیں یہ ہو گیا اب اس پہ جائے گا یہ سوس یہ آپ چکن کے اوپر پھیلا دیں گے اور اب اس کو اس طرح اب میں یہ ریپ نہیں کروں گی میں چولے پہ رکھوں گی تب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ یہ ریپ کروں گی تو یہ دوبارہ کھل جائے گا ہمیں دوسرا تیار کر لیتی اسی طرح اور پھر میں آپ چولے پہ دکھاتی ہوں ریپ کر دیا جی اگر کچھ کھانے کو اب فورا دینا ہے تو اس طرح بنا لیں کہ اس کو تھوڑا سا پہلے پیپر کو ادھر سا سائیڈ سی یہ جو پیپر میں نے ادھر موڑا تھا جو ٹوفی کی طرح اس کے بجائے آپ اس کو یہ دیکھ یہ شاورما تیار ہو گیا یہ آپ کسی کو پارسل دینے ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے آگے لوگوں کو بتائیے یہ صدقہ جاریہ ہے کسی کو بناتے ہیں تو اس کے لئے دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں میرے لئے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے